السلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس امید کرتا ہوں آپ سب سٹوڈنٹ ٹیک ٹاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے ڈیر سٹوڈنٹس آج کی ویڈیو میں ہم بی ایس ان فیس سیمیسٹر این پوسٹ آرین سیکنڈ سیمیسٹر کے سبجکٹ ٹیچنگ لرننگ پرنسپل کے یونٹ نمبر سکس جو کہ ہمارے ساتھ لرننگ اوبجیکٹیوز یا ٹیچنگ اوبجیکٹیوز ہے اس کو آج ہم ڈسکس کریں گے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اس سے پہلے کہ ہم اپنے لیکچر کو سٹارٹ کرے تمام نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرے اور بیل آئیکن کو دبائے تاکہ نئے ویڈیوز کی نوٹفکیشن آپ دوستوں کو ٹائم پر ملتی رہے تو ڈیر سٹورنٹس اس یونٹ کے اوبجیکٹیوز ہمارے ساتھ موجود ہیں جس میں ہم مندرجہ زیل ٹاپکس پر ڈیٹیل کے ساتھ بات کریں گے سب سے پہلے ہم ڈیفائن کریں گے لرننگ اوبجیکٹیو کو کہ لرننگ اوبجیکٹیو کیسے کہتے ہیں اس کے بعد پھر ہم لرننگ اوبجیکٹیو کے پرپزیز کے حوالے سے بات کریں گے کہ لرننگ اوبجیکٹیو ہم کیوں کرتے ہیں کس مقصد کے لئے کرتے ہیں اس کے ساتھ سمارٹ لرننگ اوبجیکٹیو کے امپورٹنس کے حوالے سے بات کریں گے اس کے علاوہ بلوم ٹکٹونمی کو یوز کرتے ہوئے کس طرح سے ہم اپنے لیے لرننگ اوبجیکٹیو لکھ سکتے ہیں تو ان سارے ٹاپکس پر آج کے لیکچر میں ہم ڈیٹیل کے ساتھ بات کریں گے انشاءاللہ آج کا لیکچر جو ہے بہت ہی زیادہ سمپل ہے بہت ہی زیادہ آسان ہے آپ کو اس کی آسانی سے سمجھ آ جائے گی سب سے پہلے ہم بات کریں گے لرننگ اوبجیکٹیو کیونکہ لرننگ اوبجیکٹیو کسے کہتے ہیں لرننگ اوبجیکٹیو سے مراد یہ ہے جیسے ابھی سٹارٹ میں میں نے آپ کو کہا تھا کہ ہم آج کے لیکچر میں منتجزل ٹاپک کے حوالے سے بات کریں گے اور پھر میں نے آپ کو ان ٹاپک کے حوالے سے بتایا ہے کہ ان ان ٹاپکس کو ہم کیا کریں گے ڈسکرس کریں گے تو اصل میں اس کو کیا کہتے ہیں اس کو لرننگ اوبجیکٹیو کہتے ہیں یہاں پر جو ڈیفینیشن آپ کو بتائی گئی ہے تو اس ڈیفینیشن میں یہی کہہ رہے ہیں کہ لرننگ اوبجیکٹیو یہ اصل میں ہمارے ساتھ ایک سٹیٹمنٹ ہوتی ہے ایک بیان ہوتا ہے جس میں سٹوڈنٹس کو بتایا جا رہا ہوتا ہے کہ جب ہم آپ کو ایک بات کہیں گے یا جب ہم آپ کو اپنی بات مکمل کر لیں گے تو ہماری بات مکمل ہونے کے بعد پھر آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ آپ پھر اپنے وہ کام کر سکیں گے جس کے حوالے سے ہم آپ کو بتا رہے تھے آپ کو انسٹرکشن دے رہے تھے تو اس سٹیٹمنٹ کو کیا کہتے ہیں اس سٹیٹمنٹ کو لرننگ اوبجیکٹیو کہتے ہیں ٹھیک ہے جیسے میں نے آپ کو سٹارٹ میں بتایا تھا کہ اس لیکچر میں ہم منتجزیر ٹاپک کے حوالے سے بات کریں گے اور وہ ٹاپک میں نے آپ کو بتائے تو ابھی میں آپ کو لرننگ اوبجیکٹیو کے حوالے سے بتا رہا ہوں آپ کو سمجھا رہا ہوں تو ابھی میرے خیال میں آپ سٹوڈنٹ سمجھ گئے ہوں گے کہ لرننگ اوبجیکٹیو کسے کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ اس قابل ہو گئے ہیں کہ آپ لرننگ اوبجیکٹیو کو آپ خود سے ڈیفائن کر سکتے ہیں تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں اس کو ہم لرننگ اوبجیکٹیو کہتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ دوسری ڈیفنیشن بھی آپ کو دی گئی ہے جس میں کہتے ہیں کہ سٹیٹمنٹس دے دیفائن دے ایکسپیکٹڈ گول آف ایک کریکولم کورس لیسن اور ایکٹیویٹی ان ٹھرم آف ڈیمونسٹریٹی بل سکلز اور نالیج دے ٹوال بی ایک وائر با ایسٹوڈنٹس ایز ریزلٹ آف انسٹرکشن اس کارلڈ لرننگ آبجیکٹیو لرننگ آبجیکٹیو اصل میں ہمارے ساتھ ایک ایسی سٹیٹمنٹ ہوتی ہے یا جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہے تو اس کے حوالے سے جو ہے بتایا گیا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اسی طرح سے یہ جو گول ہوتے ہیں تو یہ اصل میں سٹیڈنٹس کو کیا ہوتے ہیں ریکوائیڈ ہوتے ہیں ان کی جو ہے ان کو ضرورت ہوتی ہے تو اس کو ہم کیا کہیں گے اس کو ہم لرننگ آبجیکٹیو کہیں گے اسی طرح سے لرننگ آبجیکٹیو کے لیے دوسرے ٹرمز یودھ ہوتے ہیں اس کو آپ انسٹرکشنل اوبجیکٹیو بھی کہہ سکتے ہیں یا بیہیورل اوبجیکٹیو بھی اس کو آپ کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے ڈیفینیشن وٹ ڈیز ای لرننگ آبجیکٹیو لوک لائک کہتا ہے کہ لرننگ آبجیکٹیو کس طرح سے دکھائے دیتی ہے تو ابھی اگر آپ نے نوٹ کیا ہو تو سٹارٹ میں ہی لیکچر کے سٹارٹ ہونے سے پہلے جو اوبجیکٹیو تھے تو اس میں بھی میں نے سٹارٹ میں یہی سنٹینس لکھا تھا کہ بائی دا اینڈ آف دس سیشن the students will be یا at the end of the session the learner will be able to تو اس طرح کے جو سٹیٹمنٹ ہوتے ہیں اس کو ہم کیا کہتے ہیں لرننگ آبجیکٹیو سٹیٹسمنٹ کہتے ہیں ٹھیک ہے پرپزیس آف لرننگ آبجیکٹیوز اب اگر ہم لرننگ آبجیکٹیوز کی پرپزیس کے حوالے سے بات کریں کہ لرننگ آبجیکٹیوز ہم کیوں فولو کرتے ہیں اس کے پیچھے کیا مقصد ہوتا ہے یا اس کے پیچھے کیا راز ہے تو اس کے حوالے سے اب ہم بات کریں گے لرننگ آبجیکٹیوز آر گائیڈس ٹو سیلیکشن آف کونٹینٹ سب سے پہلا مقصد لرننگ آبجیکٹیوز کا یہ ہی ہوتا ہے کہ لرننگ آبجیکٹیوز کے ذریعے ہم اپنا جو کونٹینٹ ہوتا ہے جو کہ ہم اپنے سٹوڈنس کو پڑھانے والے ہوتے ہیں یا پڑھانے جا رہے ہوتے ہیں تو اس کونٹینٹ کو سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں سیلیکٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح سے ڈیولپمنٹ آف این انسٹریکشنل سٹرٹیجی اب میں آپ کو جو پڑھا رہا ہوں تو پڑھانے کے دوران میں نے کس طرح کی سٹرٹیجی کس طرح کا طریقہ کار جو ہے میں نے اپنانا ہے کس طرح سے میں نے آپ سٹوڈنس کو جو ہے لیکچر ڈیلیور کرنی ہے تو ان سب چیزوں کے حوالے سے لرننگ آبجیکٹیوز جو ہے یہ ہمیں ایک گائیڈنس دیتی ہے اس کے ساتھ ساتھ ڈیولپمنٹ آف انسٹریکشنل مٹیریل کس طرح سے ہم نے انسٹریکشنل مٹیریل کو جو ہے سیلیکٹ کرنا ہے یا انسٹریکشنل مٹیریل میں جو ہے ہم نے کون کون سی چیزیں جو ہے وہ انکلوٹ کرنی ہے یا ایکسکلوٹ کرنی ہے تو ان ساری چیزوں کے حوالے سے لرننگ آبجیکٹیوز ہمیں گائیڈنس دیتی ہے اس کے ساتھ ساتھ کنسٹریکشن آف تیسٹ اب جب میں آپ کو پڑھا رہا ہوں آپ کو سمجھا رہا ہوں تو جب یہ لیکچر ختم ہو جائے گا تو لیکچر کے ختم ہونے کے بعد مجھے کس طرح کی میتوڈوجیز جو ہے اپنانے چاہیے جس کے ذریعے میں آپ سٹوڈنس کی ایوالویشن کرو جس کے ذریعے مجھے پتا چلے کہ آیا اس لیکچر سے آپ لوگوں نے کچھ سیکھا ہے یا نہیں ٹھیک ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہے ان ساری چیزوں کے حوالے سے لرننگ اوبجیکٹیو جو ہے یہ ہمیں کافی ڈیٹیل کے ساتھ گائیڈنس پروائیڈ کرتی ہے اسی طرح سے اگر ہم مزید آگے بڑھے تو سمارٹ اوبجیکٹیو کے حوالے سے ہم بات کریں گے سمارٹ اوبجیکٹیو کسے کہتے ہیں ہم جب بھی اوبجیکٹیو کرتے ہیں جو ہے شباہے حوالے سے ہمیں ایسے اوبجیکٹیو کی ضرورت ہوتی ہے جو کہ ایک تو ایک اورئٹ ہوتی ہے ٹھیک ہوتی ہے ٹھیک ہے taka درست ہوتی ہے اور دوسرا یہ کہ وہ objective جو ہے ہمارے goals کے مطابق ہونے چاہیے جس سے ہم اپنے goals کی طرف جو ہے بڑھتے رہے اور اپنے goals کی طرف جو ہے قریب ہوتے رہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے objective ایسے ہونے چاہیے ایسے meaningful ہونے چاہیے جس سے ہمارے دوسرے team members یا دوسرے جو stakeholders ہیں ان کو بھی فائدہ پہنچے اور وہ بھی اس سے فائدہ اٹا سکے so to fulfilling the above criteria our objective should be so اسی criteria criteria کو follow کرنے کے لیے اسی criteria کو پورا کرنے کے لیے ہمارے objective کیسے ہونے چاہیے so ہمارے objective جو ہے سب سے پہلے stand for smart یا specific stand for specific ہمارے objective جو ہے specific ہونے چاہیے ٹھیک ہے specific کیسے ہونے چاہیے اس کے حوالے سے آگے slide میں میں آپ کو بتاؤں گا ڈیٹیل کے ساتھ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے objective جو ہے measurable ہونے چاہیے m stand for measurable ٹھیک ہے اس کے علاوہ ہمارے objective جو ہے achievable یا attainable ہونے چاہیے ہمارے objective realistic ہونے چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ time bounded ہونے چاہیے تو mcqs میں آپ سے پوچھ سکتے ہیں کہ smart stand forward یا smart objective stand forward smart سے کیا آتا ہے تو smart سے stand for specific m stand for measurable a stand for attainable یا achievable r stand for relevant and t stand for time bounded ٹھیک ہے mcqs میں یہ آ سکتا ہے سو specific کس طرح سے ہونے چاہیے objective should be well defined and clear to other team members and to stakeholder who who also understand the program or plane ٹھیک ہے ہمارے objective جو ہے ایسے ہونے چاہیے یا اس کو جو ہے ہم نے ایسے define کرنے چاہیے ٹھیک ہے جو کہ ہمارے دوسرے team member جو ہے ان کو جو ہے ان کو بھی اس ہماری objective کے بارے میں آسانی سے سمجھ آ جائے اور وہ جو ہے مکمل طور پر ہماری جو objective ہے اس کو understand کرے ٹھیک ہے تو اس طرح سے پھر مل جڑ کر اپنے goal کی طرف بڑھنے میں جو ہے ہمیں آسانی ہوگے اور ہم مل جڑ کر کے ایک طریقے کو پھر follow کریں گے اور پھر آسانی سے ہم اپنے goal کو مقاصد کو حاصل کر سکیں گے example میں اگر دیکھیں at the end of this session high hand hygiene will be learned تو آپ دیکھ ساتے ہیں کہ اس objective میں آپ کو clearly بتایا جا رہا ہے کہ اس session کے آخر میں ہم ہاتھوں کی صفائیوں کے بارے میں بات کریں گے کہ کس طرح سے ہم اپنے ہاتھوں کو صاف سترا رکھ سکتے ہیں یا اپنے ہاتھوں کو صاف سترا رکھنے کے لیے ہمیں چاک کرنا چاہیے تو اس کے حوالے سے جو ہے آپ کو اس objective میں بتایا جا رہا ہے اسی طرح سے اگر آپ دوسرے point میں دیکھے کہتا ہے کہ institute of nursing science well arranged training session for student to learn steps of hand hygiene ٹھیک ہے اسی طرح سے دوسرے step میں کہا گیا ہے کہ جو institute of nursing science ہے تو یہ students کے لیے ایک session جو ہے وہ منعقد کر رہے ہیں جس کے ذریعے student کو جو ہے hand hygiene کے حوالے سے جو different steps ہے وہ سکھائے جائیں گے تو یہ ایک clear objective ہے جو کہ ہر ایک student کو جو ہے اس کے بارے میں پتا ہوگا اور ہر ایک student کو جو ہے یہ سمجھ میں آ رہی ہوگی کہ یہ بات جو ہے کس چیز کے حوالے سے ہو رہی ہے تو اس وجہ سے اس کو کیا کہیں گے ہم specific کہیں گے کہ ہمارے جو objective ہے یہ خاص ہونے چاہیے اور ایسے واضح ہونے چاہیے کہ ہر ایک بندے کو جو ہے اس کے بارے میں پتا ہو اور ہر ایک بندہ جو ہے اس کو understand کر سکتے ہو دوسرا جو ہمارے ساتھ objective ہے وہ measurable ہونے چاہیے measurable سے مراد یہ ہے کہ show success or impact over time it is the number percent or some standard unit to express how you are doing at achieving the goal or outcome ٹھیک ہے measurable سے مراد یہ ہے کہ آپ کے جو objective ہے وہ ایسے ہونے چاہیے یا آپ نے جو objective select کیے ہوتے ہیں تو وہ ایسے ہونے چاہیے کہ اس کے بارے میں آپ کو مکمل طور پر پتا ہو کہ آیا میرے جو objective ہے یہ achievable ہے یا نہیں مطلب اس کو میں کتنا percent جو ہے یہ کر سکتا ہوں اس پر میں عمل جو ہے کتنا percent کر سکتا ہوں جو کہ میرے goal کی طرف مجھے جو ہے move کرے میرے goal کی طرف جو ہے مجھے قریب کرے اس کے ساتھ start target target کیسے کہتے ہیں target سے مراد یہ ہے کہ آپ کا جو desire status ہوتا ہے آپ جو چاہتے ہیں آپ جس چیز کے خواہ ہوتے ہیں یا خواہش مند ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ آپ کی کیا ہوتی ہے target ہوتے ہیں مطلب آج students کا post rn second semester کے students کا اور bcn fifth semester students کا اب یہ target ہے کہ انہوں نے fifth semester میں 3 سے اوپر gpa لینی ہے ٹھیک ہے سو یہ 3 سے اوپر gpa لینی ہے یہ آپ کا کیا ہے منزل ہے ٹھیک ہے تو اس کو آپ target کیسے ہوتے ہیں the desire level of performance you want to see that represents success ٹھیک ہے آپ کی performance کی وہ desire level جو کہ آپ چاہتے ہیں جسے آپ کی کامیابی جو ہے وہ نظر آتی ہے میں سال کے طور پر میں آپ students کو پڑھا ہا رہا ہوں آپ students کے ساتھ محنت کر رہا ہوں اور آپ students مجھے follow کر رہے ہیں تو آپ کے follow کرنے کی وجہ سے مجھے ابھی اندازہ ہو رہا ہے کہ آپ انشاءاللہ اپنے کامیابی کے قریب ہے اور آپ اپنے جو goal ہے آپ اپنے جو مقصد ہے اس میں کامیاب ہو جائیں گے آپ 3 سے اوپر gpa score آسانی سے کر دیں گے ٹھیک ہے کیونکہ آپ لوگ مجھے follow کر رہے ہیں مجھے پتہ چل رہا ہے آپ لوگ جو ہیں میرے lecture کو understand کر رہے ہیں تو اس سے مجھے اندازہ ہوگا کہ آپ کا جو behavior ہے وہ کامیابی والا ہے وہ کامیابی کی طرف آپ کو جو ہے لے جا رہی ہے ٹھیک ہے مثال کے طور پر institute of nursing science will offer training opportunities resulting in third and fourth year student to learn steps of hand hygiene وہی بات ہے پھر اسی طرح سے a stand for achievable objective should be within range for your team or program considering available resources knowledge and time مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس جتنی knowledge ہے آپ کے پاس جتنی resources ہے اور آپ کے پاس جتنا time ہے تو ان ساری چیزوں کو ان تینوں پیرامیٹرز کو دیکھتے ہوئی آپ جو objectives اپنے لیے بنا رہے ہیں آپ اپنے لیے جو goals set کر رہے ہیں تو آپ نے ان تینوں پیرامیٹرز کو دیکھنا ہوگا کہ آیا میرے پاس جو resources ہیں میرے پاس جو budget ہے آیا اسی budget میں میں اپنے goals کو حاصل کر سکتا ہوں یا نہیں اس کے علاوہ میرے پاس جو knowledge ہے تو آیا اسی knowledge کے base پر میں اپنی جو objective ہے اس کو achieve کر سکتا ہوں یا نہیں یا جو time period ہے میرے پاس مثال کے طور پر ایک ہفتہ ہو گئے یا دو ہفتے ہو گئے تو ان دو ہفتوں کے دوران میں اپنے مقاصد میں پورا جو ہے اتر سکتا ہوں یا نہیں یا اپنے goals کو جو ہے یہ achieve کر سکتا ہوں یا نہیں تو اس کو کیا کہتے ہیں اس کو achievable کہتے ہیں سو آپ کے جو goals ہے آپ کے جو objective ہے وہ achievable ہونے چاہیے مطلب آپ کے پاس جو resources ہے جو knowledge ہے اور جو time ہے اس کے base پر آپ اپنے knowledge یا اپنے جو objective ہے اس کو آپ achieve کر سکتے ہو تو اس کو ہم کیا کہیں گے achievable کہیں گے تیسرے نمبر پر یا جو اگلا ہمارے ساتھ ہے وہ کیا ہے relevant ہے relevant سے مراد یہ ہے کہ objective should be align with corresponding goal consider if and how successfully completing an objective well relevant to achieving the goal آپ کے جو objective ہے وہ آپ کے students کے goals کے مطابق ہونے چاہیے مثال کے طور پر میں آپ students کو ابھی پڑھا رہا ہوں آپ students کو ابھی سمجھا رہا ہوں مختلف چیزوں کے حوالے سے تو میں جو آپ کو سمجھانے جا رہا ہوں یا میں جو آپ کو پڑھا رہا ہوں تو یہ آپ کے syllabus میں موجود ہے آپ کے curriculum کا حصہ ہے آپ کے unit جو ہے یہ موجود ہے آپ کے syllabus میں جس کی وجہ سے میں آپ کو پڑھا رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں آپ کے syllabus کے مطابق جو ہے چل رہا ہوں تو اس سے ایک فائدہ یہ ہوگا کہ آپ student جو ہے اس lecture میں بہت زیادہ دلچسپی لیں گے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ میں آپ students کو جو پڑھا رہا ہوں یہ آپ کے syllabus میں ہے کیمیو خیبر medical university نے جو syllabus بنایا ہوا ہے آپ لوگوں کے لیے course grid جو بنایا ہوا ہے آپ لوگوں کے لیے تو اس کے مطابق میں آپ students کو پڑھا رہا ہوں تو اس وجہ سے آپ لوگ جو ہے پھر میری lecture میں بہت زیادہ دلچسپی لیں گے کیونکہ اس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہو رہا ہے اس سے آپ کا paper جو ہے وہ cover ہو رہا ہے تو اس کو آپ پھر غور سے سنیں گے اور دلچسپی کے ساتھ سنیں گے اس کے علاوہ اگر میں course grid کو follow نہیں کرتا curriculum کو follow نہیں کرتا تو پھر آپ لوگ یہ سوچیں گے کہ سر تو جو ہے out of course جو ہے ہمیں پڑھا رہا ہے اور اس کا جو ہے ہمیں کوئی فائدہ نہیں مل رہا یا اس سے ہمارا course جو ہے وہ complete نہیں ہو رہا یا ہمارا جو سالے بس ہے وہ complete نہیں ہو رہا out of سالے بس ہے تو اس وجہ سے ہم اس کو نہیں سنتے کیونکہ یہ exam میں نہیں آنے والا تو اس وجہ سے پھر آپ مجھے respond نہیں دیں گے پھر آپ class میں interest نہیں دیں گے تو اس لیے آپ students کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ جب بھی آپ کوئی lecture present کر رہے ہو ٹھیک ہے یا کوئی presentation کر رہے ہو تو presentation جو ہے آپ کے جو listener ہیں آپ کے جو students ہیں ان کے goals کے مطابق ہونا چاہئے ان کے needs کے مطابق ہونا چاہئے ٹھیک ہے تو بہت زیادہ ضروری ہے اس طرح سے تو اس کو ہم کیا کہیں گے relevant یا relevancy کہیں گے اس کے بعد جو last ہمارے ساتھ آتا ہے وہ ہے time bound so objective should be achievable within specific time frame that is not so soon as to prevent success or so far away to encourage procrastination ٹھیک ہے so آپ کی جو objective ہے یہ time bounded ہونے چاہئے مطلب آپ کے objective کا specific time ہونا چاہئے مثال کے طور پر میں آپ students کو آپ lecture دے رہا ہوں تو میرے lecture کا ابھی جو time period ہے یا جو time limitation ہے تو یہ زیادہ سے زیادہ one hour ہے یا کم سے کم جو ہے 30 minutes کا ہے ٹھیک ہے تو ان 30 minutes یا one hour میں جو ہے میں نے آپ کو یہ پورا unit جو ہے پڑھانا ہے آپ کو سمجھانا ہے اور آپ کو جو ہے اس کی مکمل understanding کرانی ہے تو یہ میرا کیا ہے یہ میرا time bound ہے ٹھیک ہے تو میں ایک time period میں رہے کر آپ لوگوں کو lecture دے رہا ہوں deliver کر رہا ہوں جس سے آپ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ ہاں یہ ایک specific time period کے لیے ہے تو اس وجہ سے پھر آپ لوگ دلچسپی کے ساتھ lecture سنیں گے اور سوچ سمجھ کر چیزوں کو understand کرنے کی کوشش کریں گے objective using bloom taxonomy bloom taxonomy کو use کرتے ہوئے کس طرح سے ہم اپنے objectives کو create کر سکتے ہیں تو اس میں پہلے نمبر پر ہمارے ساتھ جو class آتا ہے bloom taxonomy میں تو آپ سب کو پتا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ cognitive ہے cognitive کے حوالے سے میں نے آپ لوگوں کو بہت بار بہت بار جو ہے بتایا ہوا ہے کہ cognitive جب بھی آئے تو آپ لوگوں نے سمجھ جانا ہے کہ اس کا تعلق ہمارے brains کے function کے ساتھ ہے جس میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں آگئی چیزوں کو یاد رکھنے کی صلاحیتیں آگئی چیزوں پر بحث مباحثہ کرنے کی صلاحیتیں آگئی ٹھیک ہے اسی طرح سے emotion یا جو feeling ہے وہ صلاحیتیں آگئی تو یہ ساری چیزیں آپ کی cognitive میں آتی ہے ٹھیک ہے سو cognitive میں ہم کس طرح سے cognitively ہم کس طرح سے objective بنا ساتھ ہے define term mobility joint mobility body alignment and body mechanics ٹھیک ہے سو یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو یہاں پر بتایا گیا ہے کہ define term mobility joint mobility کسے کہتے ہیں joint mobility سے مراد motion ہے حرکت ہے joint mobility سے مراد آپ کے جوڑوں کی جو حرکت ہے ٹھیک ہے اس کو کیا کہتے ہیں اس کو define کریں body alignment کسے کہتے ہیں body alignment جو ہے آپ نے اس کے بارے میں بتانا ہے اور اپنے students کو سمجھانا ہے body mechanics سے کیا مراد ہے body mechanics سے مراد یہ ہے کہ body کس طرح سے کام کرتی ہے کس طرح سے coordination میں رہتے ہوئے ہر ایک کام کو perfectly جو ہے وہ اثر انجام دیتی ہے تو اس کے حوالے سے لوگوں کو سمجھانا ہے تو لوگوں کو سمجھانا یا سمجھنا یہ ایک cognitive function ہے discuss the benefit of activity and exercise activity and exercise کیا فوائد ہے ٹھیک ہے تو اب اگر دیکھیں تو activity exercise یہ ہمارے body کے ساتھ کیا کرتی ہے relate کرتی ہے تو اس کے فوائد کے حوالے سے آپ نے بتانا ہے تو یہ بھی ہمارے ساتھ کیا ہے cognitive objective ہے applying nursing process for ultra respiratory and cardiovascular system respiratory and cardiovascular system میں جب changes آ جاتی ہے تو اس کے لئے ہم کس طرح کے nursing process جو ہے وہ follow کرتے ہیں اس کے ساتھ differentiate between medical surgical aspects تو یہ سارے ہمارے ساتھ cognitive کیا ہے cognitive objective effective کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ effective جب بھی آئے تو آپ لوگوں نے سمجھ جانا ہے کہ اس کا تعلق ہمارے feelings ہمارے emotions ہمارے جو mood ہے اس سے ہے ٹھیک ہے تو effective میں کس طرح سے ہم کرتے ہیں respect patient needs and concern during admission of patient in the unit جب ہم patient کو جو ہے unit میں admit کر رہے ہوتے ہیں تو اس دوران جو ہے ہم نے patient کے جو needs ہے جو concern ہے اس کا خیال رکھنا ہے اس کی عزت کرنی ہے ٹھیک ہے patient کو جو ہے ignore نہیں کرنا ان کو جو ہے ہم نے avoid نہیں کرنا ٹھیک ہے جسے ان کی عزتی nurse کو نقصان پہنچے اس کو جو ہے تکلیف پہنچے تو اس طرح کا کوئی خام نہیں کرنا لیتا ہے follow the professional norms while giving bath to the patient on bed جب ہم patient کو بیٹ پر ہی بات دے رہے ہوتے تو اس دوران جو professional norms جو professional طور طریقے ہیں nursing میں ٹھیک ہے تو اس کو ہم نے کس طرح سے follow کھنا ہے تو یہ سارے ہمارے ساتھ effective میں آتے ہیں psycho motor مراد study about movement تو perform health teaching at the clinic site clinic site پر آپ کس طرح سے اپنے جو patient ہیں ان کو صحت کے حوالے سے educate کر سکتے ہیں کس طرح سے آپ ان کو education دے سکتے ہیں یا demonstrate to measure the blood pressure of adult patient کس طرح سے adult patient کے blood pressure کو measure کرنا ہے یہ آپ ان کو کر کے دکھا سکتے ہیں تو dear students یہ تھا ہمارے ساتھ teaching learning principle کا unit number 6 جو کہ میں نے آپ students کے ساتھ share کیا امید کرتا ہوں آپ کو اس کی سمجھ آگئی ہوگی اگر پھر بھی کوئی مسئلہ ہے کوئی question ہے تو آپ comment box میں پوچھ سکتے ہیں ملتے ہیں next unit میں تب تک کے لئے اللہ حافظ